بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوسری کے ساتھ شیئرنگ کریں اور مر جل کر جلدی سے کام کو کر لیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کپیسٹی آج ہم پیچ نمبر 118 سے پیچ نمبر 122 تک کریں گے یہ کپیسٹی کسے کہتے ہیں کپیسٹی is the amount of something that an object can hold جیسے یہاں پہ مختلف کنٹینرز ہیں اگر ہم ان برطنوں میں پانی یا لیکوڈ کوئی بھی ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی گلاس میں زیادہ پانی آئے گا کسی میں کام آئے گا اور اسی طرح سے مختلف برطن جو ہیں ان کی کپیسٹی کم یا زیادہ ہوگی کپیسٹی کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس two units ہوتے ہیں ملی لیٹر and liter اگر تو ہمارے پاس لیکوڈ کی amount small ہوگی تو ہم اس کو ملی لیٹر میں میئر کریں گے اور اگر زیادہ amount ہوگی لیکوڈ کی تو ہم اس کو لیکوڈ میں میئر کریں گے جیسے اس جگ کی کپیسٹی وان لیٹر ہے ہم اس میں وان لیٹر تک لیکوڈ کو میئر کر سکتے ہیں اوکی سٹورنٹس یہاں ہمارے پاس ملک کی ایک بوٹل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگ کی کپیسٹی کم ہے جب ہم ملک کو جگ میں ڈالتے ہیں تو جگ بھر جاتا ہے لیکن ہمیں ملک زیادہ ہے تو اس کو ڈالنے کے لیے مزید کپس کی ضرورت ہوگی small amount of liquids کو میئر کرنے کے لیے ہم spoon use کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ different spoons ہیں اور ان سب کی کپیسٹی بھی different ہے یعنی کسی میں زیادہ لیکوڈ آ سکتا ہے اور کسی میں کم آ سکتا ہے اور یہ ہم ملی لیٹر میں میئر کریں گے to understand the capacity let's have an activity here we have a big cup and a small cup you can see the big cup can hold more water, milk or tea in it and the small cup can hold less water, milk or tea in it So the big cup has more capacity and the small cup has less capacity اسی طرح سے یہ دیکھیں two bottles ہیں بڑی bottle میں ہم زیادہ liquid hold کر سکتے ہیں تو اس کی capacity زیادہ ہے اسی طرح سے جو small والی bottle ہے اس میں ہم کم liquid hold کر سکتے ہیں اس لئے اس کی capacity بھی کم ہوگی So capacity is the amount of something that an object can hold Small amount of liquids can be measured in milliliter And large amount of liquids can be measured in liter چلی دیکھتے ہیں یہ milliliter کیا ہوتا ہے What's a milliliter اگر ہم کسی بھی liquid کے drops لیں اور جب ہم ان drops کو count کریں چاہے وہ water, milk, liquid, any syrup, juice کچھ بھی ہو ٹھیک ہے جب ہم ان drops کو count کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ about 20 drops of any liquid is milliliter So milliliter is around 20 drops of water or any liquid We can write liter as L and milliliter as ml And 1 liter is equal to 1000 milliliters Let's see how many glasses of water are needed to fill this jug And the capacity of this jug is 1 liter And the capacity of the glass is 200 milliliter You know that 1 liter is equal to 1000 milliliter چلے اب ہم glass کو پانی سے fill کرتے ہیں اور اس کو jug میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک glass پانی کا jug میں ڈال دیا اب ہم ایک اور glass بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جب ہم دوسرا glass پانی کا jug میں ڈالتے ہیں تو ابھی بھی اس میں بہت ساری جگہ ہے یعنی اس کی capacity زیادہ ہے اب ہم دوسرا glass ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے 3 glass جو ہیں water کے وہ jug میں ڈال دیے چلے اب ہم یہ 4th glass بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں جگہ ہے یعنی ابھی اس کی capacity ہے ہم اس میں اور liquid بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے ایک glass پانی کا اور ڈال دیا یعنی ہم نے 5 glass جب پانی کے ڈالے تو یہ jug fill ہو گیا so it means the capacity of the jug is 5 glasses of water and each glass of water is of 200 milliliters so 5 glasses of 200 milliliters is equal to 1000 milliliters okay students یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک jug کی picture ہے اور ہم نے 200 milliliters کو shade کرنا ہے یعنی ہمیں اس میں liquid show کرنا ہے 200 milliliters تک تو ہم 200 milliliters تک اس میں color کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ jug show کر رہا ہے کہ اس میں 200 milliliters liquid ہے now you can see in this picture we have a jug اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا water ہے اگر آپ count کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں 600 milliliters تک water ہے جو کہ show ہو رہا ہے تو ہمارا answer کیا ہوگا 600 milliliters water اس جگ میں ہے اور یہ ہم اس کے لیول سے دیکھ سکتے ہیں let's have a wrap up of today's learning we have learned about capacity that small amount of liquids can be measured in milliliters and large amount of liquids can be measured in liter and we can write liter as l and milliliter as ml and one liter is equal to 1000 milliliters and milliliter is around 20 drops of water or any liquid so i hope now you will understand the concept of capacity very well take care of yourselves Allah peace